اگر آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ زندگی میں اصل سیکھنے والے لمحات کسی سے آتے ہیں عمر سے یا حالات سے آج ہم ایک پہلی قیقت کو سمجھے گے تجربہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اکثر عمر کے ساتھ چوڑ جاتا ہے ہم مانتے ہیں کہ جیسے جیسے سال گزرتے ہیں ہم زیادہ سمجھ دار ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے تجربات کا تعلق عمر سے نہیں بلکہ ان حالات سے ہے جن کا سامنا ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں زندگی میں ہر قدر پر کچھ نیاز سکاتی ہے لیکن یہ سبق ہمیں حالات کے چیلنز سے بھیجتے ہیں ذرا سوچی ایک نوجوان جو غرب سے نکل کر اپنی محنت سے کامیاب ہوتا ہے اس کے پاس وہ تجربہ ہوتا ہے جو شاید کسی پرچاس آر کے انسان کو بھی ہی نہ ملا ہو ایسی ایک مثال دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ان کی کم عمری میں ہی انہیں بہت بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان آزمائشوں نے انہیں زندگی کے سب سے اہم اسباق سکھائے اور انہیں ایک عظیم رہنبہ بنایا یہی اصول آدھ کے دور میں بھی لاغو ہوتا ہے کوئی طالب الامتحان میں ناکام ہو کر ہی سیکھتا ہے کہ محنت کا صحیح طریقہ کیا ہے ایک کاروبار شخص جب نقصان اٹھاتا ہے تو اسے کامیابی کے راز سمجھ آتے ہیں اور یہی تجربات ہمیں وہ بناتے ہیں جو ہم ہیں یاد رکھیں حالات ہمیشہ مضموط بناتے ہیں اگر زندگی مشکل آئے تو یہ آپ کے اندر چھپی طاقت کو ظاہر کرنے کا وقت ہے ہر ناکامی آپ کے لئے ایک نیا سبق ہے اور ہر سبق آپ کو کامیابی کی قریب لے جاتا ہے تو دوستو آج کا سبق یہ ہے تجربات عمر سے نہیں حالات سے آتے ہیں اپنے زندگی کے ہر چیلنج کو ایک موقع سمجھائیں اور اسے اپنی کامیابی کی سیڈی بنائیں چیلنجز کو قبول کریں تجربات سے سیکھیں اور آگے بڑھیں حضر یہ بات آپ کو پتاثر کرتی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شکر کریں زندگی کے ان قیمتی اسباق کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارے چلنج کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی متاثر کو کہا نہیں ہوں اور سبق اب اوز ویڈیوز کے لیے ساتھ جڑے رہیں اپنے رائع ٹیمیٹس میں بتائیں ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کے خیالات جانس گئیں